نمسکار میں ہوں سورج سفان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں کہ نقص الوات پر راج نیتی کتنی سی ہے جہاں لگاتا ہے ہم بنداز بول میں کئی ویشے اوپر آپ کے سامنے جب مدہ لے کر آتے ہیں اور اس میں کئی بار کہتے ہیں کہ دیش کو سامنے رکھ کر جب تک ویشے راج نیتی دل یا سرکار ہینڈل نہیں کرے گا تب تک سمجھ شائے ختم نہیں ہوگی کچھ ہی دنوں پہلے بلکہ قریب ایک دو مہنے پہلے ہم نے بنداز میں ویشے کیا تھا کہ نقص الوات پر جس طریقے سے سرکار اندان دے رہی ہے اور نقص الواتی بننے کے لئے اندان پریڑت کر رہا ہے تب ہم نے کہا تھا کہ چنانوی راج نیتی کو سامنے دیکھتے ہوئے نقص الوات کے ڈیل کو نہیں کرنا چاہیے یہ دیش کے خلاف یدھ ہے اور تیرنگے کے خلاف بندوق اٹھانے والے کے خلاف ہمیشہ سرکار نے راج نیتی کے بجائے راشت نیتی ہی کرنی چاہیے بھلے اس شطر میں راج نیتی دل کو اوڈ کا نقصان بھی ہو لیکن بولیٹ اور بیلٹ کی لڑائی اس میں بولیٹ کا ویرود ہی ہونا چاہیے لیکن کل جو اچھتیس گھڑ میں ہوا اس کو لے کر جس پرکار کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کانگریس کے کچھ نیتا کہہ رہے کہ یہ کانگریس کے اوپر حملہ ہے ہم جو جن کے مرتی ہوئی ہے ان کے پرتی پوری سمیدنائے رکھتے ہیں انہوں نے دیش کے لیے ہی یہ کیا ہے ایسا ہم مانتے ہیں لیکن اگر کوئی راج نیتی دل کیول اپنے دل کے اوپر حملہ ہوا ہے ایسا کہہ کے راج نیتی لاپ کی بات کرتا ہے تو غلط ہے اس میں درباقی کی بات یہ ہے کہ کچھ مہنے پہلے ہی جب کرناٹکا میں بھاجپا کے کائرالے پر بوم حملہ ہوا تھا آتنگوادی حملہ ہوا تھا تو کانگریس کے پروکتہ شکیل احمد نے کہا تھا کہ یہ سے بھاجپا کو راج نیتی کا فائدہ ہو سکتا ہے اب اگر بھاجپا والا بھی یہاں پر کانگریس کے راج نیتی کا فائدہ کی بات کرے گا تو یہ راج نیتی کا واقعید نقسلیوں کو کفر کرے گا اور یہ نقسلیوں کو بچے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہم نہیں دینا چاہتے اس لئے نقسلواد کے خلاف ڈٹ کے ایک ساتھ سب لوگ آ کے ان کے ویرود میں بولنا چاہیے لیکن ایسا ہوتے نہیں دکھ رہا ہے رامن سنگھ کو برخواست کرنے کی بات آ رہی ہے جب کانگریس ساشید پردیشوں میں آتنگوادی حملہ ہوتا ہے تب بی جے پی بھی اگر یہی مانگ کرے گی تو آتنگوادی اور نقسلوادیوں کے خلاف بولنے کے بجائے شترو کے کرم بدل جائیں گے پراسہ مکتہ بدل جائے گی آج کانگریس کے لیے یا دیش کی سرکار کے لیے چھتیز گھڑ میں اس گھٹنا کے بعد نمبر ایک کا شترو کوئی ہے تو نقسلواد ہے ان کا راج نیتی شترو رامن سنگھ ہو سکتے ہونے بھی چاہیے لیکن ایسے وشیو پر راج نیتی سے باعش آ کر اس کو ہمیشہ کی طرح اس سمشہ کو کیسے نابود کیا جائے اس لئے آج کا بنداز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور دیش کے راج نیتاؤں کو راج نیتی کے دلوں کو دیش کی جنتا کیا سندیج دینا چاہتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے حالانکہ کل کی گھٹنا کے پیچھے ہمارے شتر کچھ اور بھی چیزیں بتا رہے ہیں جس میں ایک بہت بڑا کارن IPL کا جو سٹا بازار کا کھلا سا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ نقسلوادیوں کا اور ISI کا ہاتھ جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کہ یہ بھائی بندی ہے اور ایک دوسرے کو ہمیشہ یہ کوپریٹ کرتے رہتے ہیں سہکارے کرتے رہتے ہیں ایسے میں بکی یا داؤت کے اوپر جو حملہ ہو رہا تھا داؤت کا جو سامراج بھارت میں اس بیٹنگ میں لگا ہوا تھا فکسنگ میں لگا ہوا تھا اس کو جب پولیس ادوست کرنے لگی تب لگتا ہے کہ ISI نے نقسلوادیوں کو کانگریس کے خلاف اور خاص کر کے چنانوی راجوں میں اٹیک کرنے کے لئے کہا ہے اور اس کا پرنام بھی آپ دیکھ رہے کہ اس حملے کے بعد فکسنگ کی ساری خبریں بند ہو گئی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں ایسے کئی بھی بند پہلو ہے آپ سے راجنیتی کے دل کے بھی باتیں ان کی بھی جاچ ہونی چاہیے لیکن کچھ بھی ہو جنہوں نے کیا ہے وہ نقسلوادی ہے اور اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے آئیے اس مددے پر آپ کی ہم پرتکرہ لیں گے فون پر سکائپ پر ویڈیو کال کے دوارہ اور سارے سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنی پرتکرہ دے سکتے ہم اسے سکرین پر دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں مددے پر 36 گڑ میں ہوا اب تک کا سب سے بڑا نقسلی حملے کے بعد نقسلیوں کی پرتیز سرکار کی نرم رخ کو لے کر کئی اہم سوال کھڑے ہونے لگے ہیں 1200 سے ادھیک نقسلیوں نے سکمہ بستر ہائیوے پر دربہ گھاٹی میں کانگریس نیتاؤں کے کاتلے پر جو پر پر حملہ کیا اسے نقسلیوں کی کائرتہ ایک برپر سختہ میں بیٹھے کینٹیے نیترت کو نقسلیوں کے خلاف سینہ کو اتارنے کیلئے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے مگر یہاں ایک سوال سرکار کی اتنیتی کو لے کر اٹھراہ ہے کہ کچھ دن پہلے سرکار نے نقسلیوں کے لیے پیسہ اور سینہ پرسکشن دینے کی بات کر رہی تھی جس کو لے کر سوال بھی کھڑے ہوئے کہ آخر سرکار نقسلیوں کو بڑھانا چاہتی ہے یا پھر انہیں جڑ سے مٹانا چاہتی ہے آخر سرکار اب تک نقسلی آپریشن میں سینہ اور وائیو سینہ کا فیوک کیوں نہیں کرنا چاہتی ہے آخر کب تک اپنے دوش لوگوں کی جان جاتی رہے گی کب تک ہمارے جوان راجبیتہ تو کبھی سرکاری ادھکاری کائر نقسلیوں کے شکار ہوتے رہیں گے اس حملے کے بعد ایک بات پر سے نقسلیوں کے لیے وائیو سینہ کا اپیوک کرنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے شرنکہ نے جس طرح سینہ کا استعمال کر نقسلیوں کا سفایہ کیا ویسی ضرورت آج دیش میں پنپرہ نقسلیوں کی آنترک آتنگواد کو لے کر اٹھنے لگی ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ سرکار سینہ کا استعمال کرے یا نہ کرے جیسے ستھی میں اُلچھی ہوئی ہے کیندر سرکار نقسلیوں کے خلاف لڑائی میں اس قدر رمے ہیں کہ پانچ مہینے میں ہی سیکھڑوں لوگوں کی جان جانے کے بعد بھی وہ فیستہ نہیں لے پا رہی ہے آخر سرکار یہ فیستہ لینے میں اتنا سنکوچ کیوں کر رہی ہے سینہ کا استعمال وہیں کیا جاتا ہے جہاں دیش کی سرکشہ اور سمپربتہ کو خطرہ پیدا ہوتا دیکھے پھر وہ چاہے پڑوسی ملک سے حملہ ہو یا پھر باہر بھیتر سے دیش میں دہشت فیلانے والے آتنگوادیوں کا حملہ ہو آج سے نقسلی اپنے خلاف کڑے ہر ہندوستانی کی جان آسانی سے لے رہے ہیں جیسے آتنگوادی پھر سے سینہ کے استعمال میں اتنا سنکوچ آخر کیوں آخر ارد سینک بلو کی پوری طاقت جھوکر نقسلیوں کے سپائے کی کوشش تو سرکار کر رہی ہے پھر یہ کوشش آدھی من سے کیوں راکی رپورٹ کے مطابق دیش کے 604 میں سے 107 زلوں کے کئی حصوں میں آتنگ کے بھوتے ان کی سامانانتر سرکار چلتی ہے تو پھر اس آتنگ کو کچلنے کے لیے سینہ کو کیوں نہیں اتارا جا رہا نقسلیوں کا اثر ان علاقوں میں سب سے ادھیک اجاکھنی سمپدہ بھرپور ہے جسے نقسلی لوٹ کر بیعاپار کر رہے ہیں اور اس پیسے سے نردوش لوگوں کا خون بہا رہے ہیں پھر بھی ہماری سرکار آخر چپ کیوں ہے اتنا ہی نہیں یہ نقسلی گرامیل علاقوں میں لڑکیوں عورتوں کے ساتھ بندو کی لوگ پر سوکشند جونا چار کر رہے ہیں اس دیش کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے 1967 میں پششم بنگال کے جلپائی گھڑی کے نقسلی باری سے شروع ہوا اندولن آج سختہ پر قبضے کے لیے دیش میں شستر ید کی شروعات یہ نقسلی کر چکے ہیں مگر لچر نیچر کے کارر آج ہی اپنی ہیکری دکھا رہے ہیں یہ نقسلی سڑک بجلی سکول پل اور دوسری سوبدھاؤں کو بھی دھوست کرنا شروع کر دیا ہے اس لڑائی کے ختم ہونے میں جتنی دیر ہوگی اپنے ہی دیش کے لوگ اتنا زیادہ اس دھڑائی کے خون میں سواح ہوتے جائیں گے تو ایسی میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا نقسلی وں ہوتے اس کے بعد دیگو جی سنگھ نے کہا کہ نقسل وادی بھی ہمارے رہا بھٹکے ہوئے بھائی ہے آج ان کا دل اپنے نیتاؤں کے ہتیا کے اوپر اتنا چلا رہا ہے تب نہیں چلا رہا تھا دیگو جی سنگھ جیسے لوگوں کی راج نیتی یہ ہمیشہ ایسے ابھیان میں بہدہ بنتی رہی ہے آئیے کالر کے پاتھ چلتے نمسکار جہن جہن بولیے جہن چوہان کہ جی میں جیتند پرتاب سنگھ احمدہ واد سے بول رہا ہوں بولیے جہن چوہان کہ جی میں احمدہ واد سے جیتند پرتاب سنگھ بول رہا ہوں اور اس نقسلی سمسلی پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس کے مول میں جانا ہوگا کہ نقسلی سمسلی کیوں پمپی ہمیں اگر ہم تھوڑے پیچھے جائیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اندرہ گاندھی کے ٹائم میں چھوٹے سی گاؤں نقسلواری سی اندولن شروع ہوا چارو مزوندار اور کانو شانیال کے نیتر دونے آج نہیں تو کل یہ سمسلی بڑی ہو سکتی ہے اندرہ گاندھی نے کہا تھا کہ میں نہیں میری بندوخے ان سے بات کرتی اور انہوں نے بات چیت کرنے کے بہانے چارو مزوندار کو بلائیا اور پولیس نے انکاؤنٹر بروا دیا بطلب ایک چھوٹی سی گھٹنا کو اتنا انہوں اندرہ آندولن کو بکریبت کر دیے اور کچھ تتاکتی راز نیتا اس آندولن میں گھوسے میں ان کا نام نہیں لوں گا اور ان نیتاؤں نے اس آندولن کو اپنے سوارتھ کے روپ میں استعمال کیا اور آج تک 6000 لوگوں کی جانے اس آندولن نے لی ہے اور نظانے کتنے سرکچھا بل بلیٹ جو بہت جس کی پینٹریٹنگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس اتیاغنک بارڈی آرمر ہے گولی کا اثر بھی نہیں ہوتا ہمارے جوانوں کے پاس بلیٹ بھوٹ جیکٹ بھی نہیں تو یہ بانگلہ دیش سے چائنا سے ہتھیارے آرہے ہیں کیندر سرکار کو سب کو پتا ہے کی ہتھیاروں کا روٹ کیا ہے اور ان کو کون دے ابھی را نے ایک خلاص کیا لکسر تویبہ اور بھارت کے نقسلیوں نے ہاتھ ملا لیا ہے اور لکسر تویبہ نے نقسل کے بہت کئی کمانڈرز کو پرننگ دیا کل کی جو غٹنا میں مجھے یہ کہنا تھا کہ کل کی ایک فورنسک کا ایک نیاب ہوتا ہے یہ تھیری ہوتی ہے یدی کسی کی امریت ہو تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرنے والے سے سب سے بڑا فائدہ کس کا ہے لیکن او نیتہ نقسلیوں کے پردی کافی روخ رکھتا ہے او نیتہ کیتھولیق جب نیتہ آئی آفیسر ہوا کرتا تھا جلادھکاری ہوا کرتا تھا اس نے کافی بڑی سنخیہ میں دھرمانتر کرائے بھلے بھلے آدیواسیوں کو عیسائی بنایا اور نیتہ سنیا گاندی کیونکہ سنیا گاندی کی نظر میں وہی مہال ہوتا ہے جو آدیواسیوں کو عیسائی بنایا اور مجھے کی بات یہ کہ کانگریز ستہ میں آئی سکل جیسے پرانے انبھوی نیتہ کو چھوڑ کر کے اس انبھو نیتہ کو منتری بننے کا بنایا گیا اب او نیتہ کل کی ریلی میں تھا لیکن پتا چلا ہے کہ ہاتھ سے کہ پہلے او نیتہ پتر سے کی ستہ پھر او نیتہ ٹی وی چینل پہ آ کر گھڑی آ لیا آ آج جوگی کی بات کر رہے ہیں ہاں جی میں عجید جوگی کی بات کر رہا ہم 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 یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ عجید جوگی کی سنگ ڈھرکتے مہندر کرما مہندر سورگی مہندر کرما جی اور عجید جوگی میں دوسوانی چھوکی نہیں ہے میڈیا میں خلے منج میں لوگوں نے لڑے خلاف سکھائیٹ بھی گئی منج سے جوگی کو اتارا بھی گیا خلے آن میڈیا میں جوگی آئے اور بولے کہ انہوں نے مجھے اتارا دونوں کی انبن بہت ہی پرانی ہے تو ایک درسک اور ایک جیاسو بیٹی میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے والے سے سب سے بڑا فائدہ کس کا ہے اور مرنے والا بیقتی واردہ تصل سے پہلے کیوں فرار ہو گیا اس چیز کی چاہ چلیے چلے دنی آج جوگی کو اور جس طریقے سے آج جوگی نے میڈیا میں پرتی رہا دی اور جو بھی پورا گھٹنا گرم رہا اس کے لیے گھٹنا کو انجام دیا گیا ہو یہ بھی ایک کارن سامنے آتا ہے ایسے تمام کارن کے ساتھ ہم اس کارکم کو آگے بڑھائیں گے لیکن مول مددہ یہ ہے کہ ایسے وشہ پر راج نیتی ہونے کے بجائے راشتری ادرشتی کون کے ساتھ دیکھنا چاہئے کھولر کے پاس چلتے جہ بولیے میں سنجیو پادیا پچھم مغال حبرا سے بول لہا ہوں یہ سر ویدیت ہے اور چارک نے بھی کہا ہے جب جب جن ڈرکا بیدھان کمجور پڑتا ہے تب راج اور شاسن بے ستھاؤں کو اکھر کرنے والے تت شکری ہو جاتے ہیں آج سرکار اچھی جانتی ہے کہ اچھلیوں کے پیچھے چائنہ پاکستان اور آتنکوازی سنگ ٹن لگے ہوئے ہیں ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے آج بتا دیں کہ ان کی وارسی بجٹ ہجاروں کرون روپے میں ہوتی ہے سرکار کو ڈیلیوری سسٹم اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی سرکار جانتی ہے کہ ڈیلیوری سسٹم جب لوگ لیتے ہیں تو لیکن سرکار جانتے ہوئے بھی چھوٹ دے کے رکھی ہے ہمارے راچی تھے انہوں نے بتایا ہم جو بھی ہم لوگ سکر اٹھاتے ہیں ریلوے میں یا جو بھی ہم لوگ خنیج لیتے ہیں خاص کر کہ جو نقسلی بیلٹ اس بیلٹ میں راج نیتی فائدہ کیوں ہوتا ہے وہاں پر کچھ لوگ کو ہی اوٹ کیوں ملتا اور اس کے بعد وہ لوگ نقسل وادیوں کی اپنی بھاشا کیسے بدلتے ہے اس ویشے کو بھی جاش کے گھیر میں لانا ضروری ہے اگلے کولر جائے ہن بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جائے ہن آج کے تیم میں جو ہمارے انڈیا کو پپولیشن کو ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے آرٹ آف رائٹس کی آرٹ آف رائٹس میں کہہ لوگوں کو ان کے ادھیکار کا معلوم ہونا چاہیے جب تک لوگوں کو ان کے ادھیکار کا معلوم نہیں ہوگا تو یہ لوگ ہمارا ایسے ہی سوشن کرتے رہیں گے اس کے لئے سوشل چینج اور پروگریس سیولیز ایسن اور کلچر ایسر اور سیگنیفیکیشن ویلو اف انڈیزوال اور بھارت کو ستے زیادہ ضرورت ہے بھارت ہی اس کا جنم داتا ہے اگر آج پڑھ کر کے لوگ آگے بڑھتے تو ہمارے دیس میں نقسلواز اور ہمارا سوشن کبھی نہیں ہو سکتا تھا جس کو ہم بھول چکے ہیں اس کلچر کو ہمیں دوبارہ کسی بھی ترہ کی بھارت سہنیبلو کے خلاف شسر اٹھا کر کوئی دیش کو ہی چیلنج کرتا ہے تو اس کو عام آدمی لڑھائی کدھا پی نہیں کہا جا سکتا آپ سرکار کے خلاف بول سکتے ہے سرکار کے خلاف لڑ سکتے ہے آپ سرکار کے خلاف بھارت اگر آپ پاکستان اور چائنہ کی مدد لے کر اگر کسی وشے کو کر رہے ہیں اور اس کو عام آدمی کی لڑائی کا نام دے رہے تو یہ بلکل نہیں یہ دیش کی خلاف ید ہے اگلے خوالہ اگلے خوالہ کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے اگلے خوالہ اگلے خوالہ یہ بات جو کولر یہاں پر کہہ رہی ہے اس عام پرتیگرہ کیوں ہو رہی ہے سرکار کو کانگریس کو اس کے پرتی سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب اس چہتر جوان مرے تب سرکار کا اتنا بڑا عملہ وہاں پر نہیں پہنچا راہول گاندی رات کو ہی وہاں پر پلین لے کے نہیں پہنچے اپنے راجنے تھی کہ دل کے اپنے پارٹی کے نیتاؤں کو کچھ ہوتا ہے تب آپ بھاگتے ہیں اچھی بات ہے آپ اپنے راجنے تھی کہ دل کے لیے کر رہے ہیں لیکن جب آپ دیش کے کے لیے ایسا نہیں کرتے تو شک کی سوئی یا آپ کی اوپر آروف لگنا تہے اگلے کولر جہین جی جہین کے اوپر میں بہت ہی مجھا آج بہت دھکھ ہوا ہے کہ چلو جو بھی یہ ہمارے ایک نیتا کو نقسلیوں نے مار دیا لیکن میں ایک بنیاد سوال اٹھانا چاہتا ہوں جب ہمارے عام آدمی مرتے ہیں جب ہمارے جوان لوگ مرتے ہیں تاہیے ان لوگوں کا ریاکشن کچھ الگ ہوتا ہے ایک عام مددہ ہے ایک چیز ہے کہ کامون نیوز ہے ایسے لوگ بولتے ہیں ہمارے نیتا لیکن جب ایک نیتا مر گیا تو اتنا لوگ اتنا جو بھی بیدوہ بلاپ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو وہ یہ سب سامنے آتا ہے مجھے ایک چیز پوچھتا ہے کہ جو سوز ہے وہ کیوں نہیں پکڑتے ہم ہمارے انڈیا میں جو نقسلیزم جو کر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے لوگ پر ایڈیوکیشن کیوں نہیں دیتے لوگ کیوں آتے ہیں نقسلیزم کرنے کے لیے لوگ یہ پاوشت میں یہ جو ایٹیوڈیز کرتے ہیں وہ مارتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں یہ سماس کچھ کا میں چاہتا ہوں سماس سے جو لوگ بلکل دندیوال ہم یہاں پر کاران دکھاتے ہیں کہ کیا کاران ہے جس لئے ہم آپ کو یہ پوچھ رہے ہیں نقسلیزم دوارہ معصوم لوگوں کا خون بہانا نقسلی اپنے سوارت کے لیے آدیواسی لوگوں کی ویبس ہتیا کرتے ہیں اب تک نقسلی حملے میں سات ہزار سے زیادہ عام لوگوں کی ہتیا کی جا چکی ہے نقسلیزم کا بھارت کے لوگتندر کو ختم کرنے کا سپنا نقسلی نہ تو بھارت کے کانون ویسطہ میں وشواس کرتے ہیں اور نہ ہی بھارت کے لوگتندر میں نقسلی تو اپنی الگ سرکار چلانا چاہتے ہیں بھارت سرکار کے باتچیت کے نیوتے کو ٹھکراتے نقسلی ہمارے دیش میں نقسل سمسچہ نہیں دیش کا دشمن ہے اگر سمسچہ ہو تو اسے باتچیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو دشمن ہیں جو باتچیت کا راستہ نہیں اپناتے دیش کے دشمنوں کے ایجنٹ نقسلی نقسلیوں کو چین سے ہتیار ملتے ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں مگر اب تو پاکستانی آتنگ کی بھی نقسلیوں کو ہتیار دے رہے ہیں چین اور پاکستان کا بھارت کو توڑنے کا سپنا اب نقسلی پورا کر رہے ہیں گریب آدیواسیوں کا وقاس نہیں چاہتے نقسلی نقسلی گریب آدیواسیوں کو مکہ دھارہ سے دور رکھنا چاہتے ہیں جس سے ان انپڑا دیواسیوں کا برین واش کیا جا سکے سمنانتر سرکار چلاتے نقسلی لگ بگ ساتھ جلوں میں نقسلی اپنی سمنانتر سرکار چلاتے ہیں نہ تو یہاں کوئی سرکار اینیم ہے اور نہ ہی پولیس کا کوئی ادھکار سینہ اور پولیس کے قاتل نقسلی نقسلی انہیں لگ بگ سات ہزار سے زیادہ پولیس اور سینہ کے جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارہ ہے پولیس اسٹیشنوں کو لوٹنا نقسلیوں کے لیے عام بات ہو گئی ہے بھارت کے وقاس کائرکرموں کو توڑتے نقسلی نقسلی بھارت کے آدیواسی شیطروں کو وقاس سے دور کرنا چاہتے ہیں وقاس کی ساری اوجناو کو ختم کرنا عام بات ہے سڑکوں اور ندیوں پر بنے پولوں کو اڑانا بھی ان کے لیے عام بات ہے جنگل کی علاقوں میں نقسلیوں کے خلاف پولیس کو ساہتہ نہ ملنا نقسلیوں کے خلاف پولیس جوانوں کو اب تک کوئی خاص افلتہ نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے نقسلی اور مجبوط ہو رہے ہیں اگر سینہ کوئی دشمن کے خلاف نہیں اتارا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی نقسلواد پر نیتاؤں کی راجنی دی کئی سرکاریں نقسلیوں کو اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے پریوک کرتی ہیں کے اندر کی کانگریس نیت سرکار تو نقسلیوں کو پیسہ دے کر ختم کرنا چاہتی ہیں کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ستہ چاہتے ہیں وہ پیسے سے مان جائیں تو ہم یہاں پر رکھتے ایک چھوٹی سے برک کے لئے برک کے بعد دوبارہ آئیں گے بنداز بول جارہے برک کے بعد آپ کا ایک بار فیسے سواگتہ آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے کہ کیا نقسلوات پر راجنیتی صحیح ہے اب تک کے سارے کولر نے اس بات کو کہا ہے کہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو مدے سامنے آ رہے ہیں اس مدوں کے اوپر سرکار کو دلوں کو راجنیتی کشتر کے لوگوں کو گوھر کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کئی کولر ہمارے ساتھ آج اپنی پرتیقہ دینے کے لئے آتور ہیں ان کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے جہین سر کیا کہیں گے نو برسوں سے آئینکاری برشتا چاروں سے گری سرکار موقع پرس پارٹیوں کے سہارے ٹکی سرکار جو باومت ہوتے ہوئے بھی نیتی تو کوئی آباؤ سے سمنجز کیستید میں رہی تیتر جوان سعید ہوئے اور نہ جانے کتنے جوان پرتی دن پسپتی سے تیروپتی تک کے جنگلوں میں پھیلے نقسلیوں کے ساتھ بینا کسی رنڈ نیتی کے سعید ہو جاتے ہیں آج بات کانگریسی نیتاؤں پر آئی تو سارا تنطر سکریہ ہو گیا جبکہ دو لوگ وہ لوگ اسی علاقے کے واقف لوگ ہیں بات آرمی کو اتارنے کی نہیں کیونکہ سرکار نقسلیوں کو اپنے بیچ کا مانتی ہے جبکہ وہ کسی کو اپنا نہیں مانتے نقسلین رنڈ نیتی سے لڑتے ہیں ہمارے سرکشا بلوں کے پاس کوئی استائی دشا نردیش نہیں کوئی یوزنہ نہیں مارے تو بھی مرے نہ مارے تو بھی مرے نقسلیوں کے ساتھ دھتی پوتر نیتا ابھی نیتا کئی پرکار کے مانا ادھکار سنگٹھ رہے جبکہ سرکار اپنے جوانوں کے ادھکاروں کی رکچہ کرنے میں اسمرت ہے یہی نیتیتوں کا آباؤ آرمی کے ساتھ بھی آتا ہے یہ پرنشت سرکار تفکشی راجیوں دورہ ساسیت راجیوں کے میں سطرتہ کا بھاؤ نہ رکھ کر سنگٹ مورچے کا گھرن کر ماؤ بادی آتنگ بادی نقسلیوں کو چنوٹی دینے کا ساز کر پڑے پائے گی نقسلیوں نے جوانوں کے پیٹ پھار کر بم باندے آنکھیں نکالی سر کٹے تب نیتاوں نے اس کا موتور جواب دینے کا وعدہ بھر کیا اس کو دیش کے خلاف چھیڑا ہوا یدھو سمجھنا ہوگا جو نیرو اٹل اڑوانی جائے اور کوئی نہیں سوچ آئے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے دھنے باد نمسکار دھنے باد اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں جہین بولیے جہین 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 جرچنا شرما سون بادر بولیے آج دیش کے چنٹک اور دیش کے بدھی جیوی کو نقسلیوں کے مانوی ادھکاروں کی بات کرتے ہیں اور اپنی دکان چلا رہے ہیں وہے آپ کچھ بولنے کی ضرور کیوں نہیں سمجھتے اس راست کو ہمارے راج نیتا اور سرکاروں نے اپنے دواز کے لئے نقسلواز اور آتنکواز کے اوپر کٹھوڑ کاروائی نہ کرنے کے کارن آج یہ سمجھتے ہیں وکرال روپ دھاران کر چکی ہے یہ سرکار صرف نیتے اور اپنے ادھکاروں کی مانگ کرنے والوں کے اوپر کٹھوڑ کاروائی کرتے ہیں آج دیش میں نقسلیوں کے خلال سینہ کو ترنٹ اتارنا ہی جروری ہے اچھی کسی پرکار جس طرح جل سامنے شہر ہے جاتا ہے تو ہم سرنٹ ہی اسے بولی مال کر اپنا دیون سرکشت کر لیتے ہیں اس لڑاہی میں جو پولیس والے اور جو بے گنوں مرتے ہیں ان کے لئے ہماری سرکار کیا کرتی ہے صرف اٹھوڑ کے چاہے کنمہ تمہوں کو دے گی جس کی بے جہتے ہو جاتی ہے ہم اپنے دیش کو اور بتانا ہے تو نقسلی کا کوئی کسی پرکار سینہ کو رہبونی میں اتارنا ہوگا بندے مہترم نینوال اگلے کولر جہین بولیے ہلو شاید کولر سے ہمارا سم پر توٹ گیا ہے ہم ایم ایم ایس دیکھتے کی کیا کہتے ہیں اور یہ تو کافی دن سے یہ سمجھتیا چل لہا ہے اس میں کہندر سرکار ہے اور راجے سرکار ہے دونوں بیٹھ کے اس کے بارے میں باد بیچار کرنا چاہیے سکائپ کولر کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے جہین سر میں گلے بھی اس کرما باتی شدہ نگر سے بولنا ہوں ہاں جب تک بیٹھ کے نیتا ہندوستان کو لوسکر ہے وہ تم دونے جب پیدا ہو جائیں گے عام جانتا ہے ایک پردان کہنے کے لڑ سکتا ہے تو انڈیا میں لے کیا کیا لڑے گا بلکل دھنیوال اگلے کولر جہین بولیے جہین کیا کہنا چاہیں گے آپ میں کہنا چاہوں گا کہ کندر میں کانگریس کی سرکار ہیں اور کانگریس کی سرکار جو چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے جو کرنا چاہے تو یہ یہ خود ہی کرنا چاہتی ہے اپنے بوٹو بینک کے لیے ہاں ہاں جہین میں باوراں بولنا ہوں دھنیوال یہ سرکار ہے اپنے سرکاروں کے اوپر سرکار ہے کیسی چلتی ہے رمن سنگھ کہنے کے لیے تو چھتیز گھڑ کے مکہ منتری ہے لیکن پورے راجے میں ان کی سرکاریں نہیں چلتی ہے دیش کے ساٹھ جلوں میں کیندر کی نہ راجے کی کسی کی سرکار نہیں چلتی سرکار چلتی ہے تو نقسل وادیوں کی چلتی ہے ان کے اپنے کوٹ ہے ان کے اپنے کانون ہے اور اس تیرنگ کے سلام کرنے والے کے لیے اس دیش کے ساتھ پریم کرنے والوں کے ورد وہ کیسے دمنکاری نیتی اپناتے ہیں یہ فلمی شاٹ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں راجن راجن یو بسٹ چھوڑ اس کو ارے قریب کو کیا مارتا ہے مرد ہے تو سامنے آ توڑ موہ سالے شرپ شرپ ہمارے گاہوں کے معصوم لوگوں کو جھوٹے اور بیمان مادوں سے گمراہ مت کرو تم سبر من تمہارا ہمارے گاہوں میں خوشنے کی حمد بھی مت کرنا اور جان پیاری ہو تو نندک ہاتھ ٹاؤن میں چھرو دیرا ڈال کی ارے چپ جانتانہ سرکار کا قانون ساف ہے کہ گداری کے سجا کا ہے اپنے کامریڈ کے پولیس لاکھ خبر دینے کی ایک اٹھ سجا ہے اگر آم آدمی کی بات ہوتی ان کی سویدہ کی بات ہوتی ان کی حق کی بات ہوتی ہے تو ان کے لئے بنے سکول کیوں توڑے جاتے ہیں ان کے لئے بنڑے سڑکی کیوں توڑی جاتی ہے ان کے لئے بنڑے بسٹینڈ کیوں توڑی جاتی ہے اس چطروں میں کوئی ادھو کیوں نہیں لگانے دیے جاتا یہ سوال اس کا جواب ملنا بھی ضروری ہے اگلے کالر سر انیل بول رہا ہوں جاہل انیل بول رہا ہوں جمہو سے یہ بہت دھگت کٹنا ہے اور ایسی کٹنا ہے نقصی بہت کر رہے ہیں اور لوگوں مار بھی رہے ہیں پہلی بار ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگ مرے ہیں اور ویسے تو ساری پولیٹیکل لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے کتنی زیادہ گیپ ہے امیر اور غریب میں اور ڈیویلمنٹ کی نہیں ہے پیسے سالوں سے انہوں نے کچھ بھی لیکن پھر بھی انسا غلط ہے ان کو روکنا چاہیے ہمیں ان کو سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے لیکن یہ جو لیڈر مرے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا کہ اچھی ہے بری بات ہے لیکن پھر بھی ان کو اکل آنی چاہیے یہ بھی بچیں گے نہیں ہاں وادی مرے گا تو یہ بھی بچیں گے نہیں اس لئے اس کو سسٹم کو صحیح کریں نقصہ سلسلہ کو دور کریں لوگوں کے بیچ میں جو گیپ ہے فنینچل گیپ ہے اس کو کم کریں یہ ٹیکسز کو غلط سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے اس لئے پرولم آ رہی ہیں ہر جگہ پہ بلکل بچیں گے نہیں اب یہ بلکل دنے واد یہ تو صحیح ہے کہ اس دیش میں ایک ایسی ویوستہ اپنا ہی گئی ہے جس میں آمیر آمیر ہوتا جاتا ہے گریب گریب ہوتا جاتا ہے دونوں میں بہت بڑی کھائی ہے لیکن اس کھائی کو باٹنے کے لئے کیول بندوق کا ہی اپیوگ نہیں کیا جا سکتا یا اس کا ہی سہرہ نہیں لیا جا سکتا کئی اور طریقے ہیں ان طریقوں کو آجمانہ ضروری ہے خاص کر کے جب راج نیتی کا نرنے کرنے کی بارے آتی اوٹ کرنے کی بارے آتی ہے تب یہ نرنے جیادہ سو سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے لیکن تب ہم جاکی بھاشا پراند یا پیسوں کے اوپر جاتے ہیں اور تب یہ سمجھا اور ہم سرٹیفائیڈ کر کے رینیو کر کے اس کو جھیلنے کے لئے دوبارہ تیار ہو جاتے ہیں اگلے کولا ہلو بولیے ہاں وندے ماتران نمشکار سر سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نقسل واد کے خلاف جو پہلے بھی آپ نے مہم چلائی تھی جس میں سرکار نقسل وادیوں کو آدم سمرپن کرنے کا پرلومن دے رہی تھی کہ جو جتنا بڑا نقسلی ہوگا اسے اتنا ہی پیسہ ملے گا یہ سرکار کا سب سے مرتبون نینے تھا پر نام شروع آج سرکار کو یہ دن دیکھنا بڑا کہ نقسلیوں نے کانگریز کی پریورتنیات جو ہے حملہ اور سمرٹکوں کو بہت کے گھاڑ اتار دیا اب یہ سرکار بلکل پہنگلا گئی ہے جس میں سونیا کاندی جی منموان سنگھ جی کا بیان آ گیا ہے کہ یہ حملہ تو لوگ تندر پر حملہ ہے شاید یہ کالے رہنچہ چاری لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ جب ہمارے سینکوں کے سیر کاٹے جاتے ہیں تب لوگ تندر پر حملہ نہیں تھا جب چین ہماری سیما میں کھس کر کھس پیٹ کرتا تو وہ لوگ تندر پر حملہ نہیں تھا سیکڑو سرکشا سینکوں کو نکسلوازیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو یہ لوگ تندر پر حملہ نہیں تھا اور آج کچھ نیتا نکسلوازیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں تو یہ لوگ تندر پر حملہ ہو گیا ہے ایسی سرکار صرف اپنے سوارت کے بارے میں سوچتی ہے اپنے سوارت کے لیے دھنیواز اگلے کالر جہین بولیے جہین بولیے 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 جہین مابیر بول رہا ہوں ہاں بولیے جہین مابیر بول رہا ہوں کسنگر راستان سے ہاں یہ سارے نیتائی دوسری ہیں یہ نقسلو یہ اپراجی کرنے کے لیے انہیں کو انہیں ڈھی کرنا پڑے انہیں ان کی حالت کراؤ ہو جائے گی ہاں ہاں انہیں کو انہیں مطلب جان دینا پڑے گا انہیں 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 ان کی حالت کراؤ ہو جائے گی نقسلو دنیواز ہم ایم ایم ایس دیکھتے ہیں کی کیا کہتا ہے آج جو ہتیا کی گندی راجنیتی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم سب ہی لوگ جمعوار ہیں اور یہ دیش کو کانگریس پارٹی نے گندے راستے پر لے گئے اسی کا یہ سب دوس پرنام ہے کالر کے بات چلتے ہیں آجی سر جائن سر بولیے جائن سر میں میسٹر آرکیس کی بھول رہا ہوں بینگلور سے بولیے بولیے سر آگے میرا کہانا یہ ہے ہم کی جب ایک میتا کے گھر میں اس نے پولیس کے اپلائے کر دیا ہے ہم کی ابھی باقی پولیس جنتا کی سیوہ کے لیے بچا نہیں ہے ہا اگرمی کے بندوں کا جب سیر کار کے بودر میں لے جاتا ہے تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے آج دو تین میتاؤں کا سیر کار دیا تو اس کے لیے پورا میڈیا اس کے پر پڑا ہوا ہے ہاں اور یہ بندہ سبول کو دیکھنے والے سبھی میرے بھائیوں سے دنٹی ہے کہ وہ لوگ سبھی آدمی اپنے اپنے پروسیوں کو بتائیں کہ بندہ سبول اپنا سورسن نیوز کو لگائیں اور دیکھیں ہم پرنام دیکھتے کیا ایسا ہی چلتا رہا تو پرنام کیا ہو سکتے دیکھیں دیش کے دشمن بھارت کو توڑنے کے ساجش میں سفل ہو جائیں گے جو لوگ بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں وہ بھارت میں بھی نقسلیوں کے ساتھ سکری ہیں نقسل ویچار دھارہ کو آگے بڑھانے والے یہ لوگ بھارت کے دشمن دیشوں کے ایجنٹ ہیں بھارت میں نقسلیوں کے سامانہ اندر سرکار چلتی رہے گی ویسے تو آج بھی دیش کے ساٹھ سے زیادہ جلوں میں نقسلیوں کی سرکار چل رہی ہے لیکن جس طرح سے نقسلی مضبوط ہو رہے ہیں دیش کے دوسرے جلے بھی اس کی چپیٹ میں آتے جا رہے ہیں نقسلی نردوش لوگوں کا کھون کرتے رہیں گے نقسلی گریب اور آدیواسیوں کے جھنڈا بردار ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن نقسلیوں کا مقصد ان گریبوں کی آواز اٹھانے کے سہارے دیش کے ٹکڑے کر کے اس پر لال جھنڈا فیرانہ ہے بھارت کے دور دراز علاقوں کا وقاص نہیں ہو پائے گا نقسلی بھارت کے وقاص میں بادہ اس لئے بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ دیش کے ان دور دراز علاقوں کا وقاص ہو دیش کے آدیواسی گریب کے گریب بنے رہیں گے دیش کی سرکاریں آدیواسی علاقوں کا وقاص کرنے کی جو بھی یوجنا لے کر آتی ہے نقسلی اور یوجناوں کو توڑنے کی ہر سمبھو کوشش کرتے ہیں ہم اپنے جوانوں کے موت کا خیل دیکھتے رہیں گے آج نقسلی اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ جو چاہیں جہاں چاہیں دیش کی پولیس اور سینہ کے جوانوں کو آسانی سے گھات لگا کر مار سکتے ہیں ہماری سینہ ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے نیتا راج جنیتی کرتے رہتے ہیں کالر کے پاٹ چلتے ہیں سرہ جی جہین سری پی بچے سٹنمانگر راجستان سے بول رہا ہوں بولی ستیس گھڑ میں کانگریسی نیتاؤں پر ماؤ وادیوں دوارہ حملہ نند نہیں ہے جب دیش کے پچھتر جوانوں پر حملہ ہوا تھا تو دانتے وادہ میں ان شہیدوں کے لیے کون پہنچا ہم کوئی نہیں اگلی ویش جو ماؤ وادیوں کی مانوہ دکار کی بات تو کرتے ہیں پرمتو شہیدوں کے پرتی ان کے موں میں کیا کھڑے پڑ جاتے میں ان نیتاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمالے کمپنی کی پینے کی بوتل ایک سو پچاس روپے کی ہے وہ کانگریسی کارے کرتاؤں کو ماؤ وادیوں نے پینے کو دی وہ کہاں سے آئی سیاتیف کے جوان وہاں ٹوٹی پر جاتے ہیں تو اچھے بیورستہ نہیں کی جاتی ایک نیدی چینل پر میں نے دیکھا کہ ایسے جوان مچھروں کی وجہ سے بیمار پر جاتے پرندو دوائیاں نہیں ملتی ایرپی ایف کے جوان سہید ہوتے ہیں تو دلی میں کچھ ایسا ماجک پتو مٹھائیاں باٹھتے ہیں ایسے سمویزن شل مدے پر راجنیتی غلط ہے میرے ویچار میں ایراشت پر حملہ ہے اجید جوگی کو راجنیتی نہیں چاہیے اتنا ہی میں کہوں گا سمویزن ایسے لوگ اس ویشے پر راجنیتی کرتے ہیں اور نقصل وادیوں کے مانو ادھکاروں کیلئے تو رونا روتے ہیں گھڑی آسو بھاتے ہیں لیکن جب سینیک مرتے ہیں جب جوان مرتے ہیں جب سرکشا پلوں پر حملہ ہوتا ہے تو ان کے لئے تب بولنے کے لئے کئی کچھ نہیں ہوتا اور ایک کمرے سے گائف ہو جاتے ہیں آتے بھی ہے تو شانتی وادی کی بات کرتے ہے جو سرکار کو لوگ ملتے نہیں سرکار جن کو لاکھوں کروڑ روپے کا انام رکھتی ہے ان کے اوپر کی اس نقصل نیتا کو پکڑ کے لاؤ گے تو اتنا انام دو تھے ایش وش کی بات کرنی کے لیے اگر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے سممندوں کی جات کیوں نہیں ہونی چاہیے اگلے کولر جہین بولیے جہین بولیے آج میں یہ کر رہا تھا کہ جو آس آواز نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ بولتے رہی آپ کو جو بردگرہ دینی ہے نکس الواز پر آج نہیں کی جانی چاہیے ہلو دھنیواز ہم یہاں پر رکھتے چھوٹے سے بریک کے بعد دوبار آئیں گے بنداز بول جاری بریک کے بعد آپ دیکھ رہے بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے نکس الواز پر راج نیتی کتنی صحیح ہے اس آج آج جانیتی راج نیتی جو کر رہے ہیں ان کو راج نیتی کرنے میں شرح مانے چاہیے کہ ہمارے نوجوان جو فوجی ہیں اور جب مارے جاتے ہیں فورس کے مارے آدمی تو اس کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن آج تین کانگریرس مارے ہم کو دکھ ہے ہمارے دیش بھارت ماں کے سکوت ہے وہ لیکن دکھ کی بات ہے ان کے لیے ہمارے فوجیوں کے لیے دو سر جی وندے ماترم جے ہند بولیے سر جی پہلی بات جو نکسلی بھٹکے یو ہے آج ہم چورک سامانکو کو دھتا بتا نکسل جنگلوں سے وانوں کی وشال نیک جاتی اور ان کی حتی کی جاتی ہے آج جو نکسل کانگریرس نکسل پاگل بولتے انہوں نے جب چھتر جو 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 مار جو بھارت گرہ منتری بیان آیا تھا وہ ہمارے بھائی ہے ہم اپنے نیتاؤں کی باری آئی تب یہ کانگریرس کی نیتا بولنے لگ گئے کیوں جب ہمارے جو جو مار جاتی ہے ان کی ماں بہن نے بیٹی ہے بھائی آج ان کے تین نیتا مر گئے تو ہم سکھا رہے راج نیتی کرنا کانگریرس کے بھائی نکچل کو آتھ بھائی نہیں جنگل میں جاکے راج نیتی سکھانگ آگر راستہ چھنتے دو کوڑی گل قدب اٹھانے میں ان کو مجبور کیا جاتا نکچل اس دیش کی راج نیتی کو یہ بھیکتا ہے اور راج نیتی لوگوں کو کرنے کے لئے مجبور کر دے مجبور ایمی دکھاتے ہے آپ کو مین مددہ یہ کہ جو نقصالی ہیں وہ ابھی سے نہیں ہے بہت پہلے سے ہے مجھ تو لگتا ہے کہ ابھی تک ان پہ کوئی اچھی کانونی کاربائی اس میں گوھر کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کیا ایسا ایجنٹ ہے ان کے لئے سپلائی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان خطرہ میں اپنا ٹینڈر نہیں ملا اس لئے دشمنی کمپنیوں کا کام روکا جائے اس لئے کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر ہفتہ وسلم کرتے ہیں یہ وہ لوگ جہاں پر اپنے رنگالی وسلم کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بندوق کے سہارے اس دیش میں ستہ پریورتن کریں اور لال جھنڈا تیرنگے پر پھرائیں تیرنگا اتاریں لال جھنڈا پھرائیں اگر ان کا راج نیتی کا جھنڈا ہے تو اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا کالر جہین بولیے بولیے ہم یہ سلکار نے یہ نکھلیوں کو نوکری دینا پیسہ دینا ان کو بڑا دینا یہ کر رہی ہے ہم اور اس کے بعد یہ کانگرستہ یہ خاصہ ہو گیا تو یہ سارے نیتا لوگ جا کے پہنچ جئے ہم اور پہرائے یہ نیتا یہ چھوات جب وہ یہ جو ہے ان کو سارے بلکل دنیواد ایم ایم ایز دیکھتے ہیں نکسلی صحیح میں بہت ہی ایک چنوٹی ہے دیس کے سامنے بہت بڑی سمجھے آئے اس کو ہم راجنیتی پارٹیوں کے جڑی آپس میں وہ لڑکے اور جو آپس کی کومنٹری ہوتی ہے ان سب چیزوں سے ہم اس کو سال نہیں کرتا قدر کے پاتھ چلتے ہیں سر سرکار چاہے تو بہت تارا سرکار کے پاس آر کیا بے بہت سارے جوان ہیں سرکار چاہے تو ان کا خاتمہ بہت جلدی کر سکتی تھا چار ہوئی میں سرکار ان کا خاتمہ کر سکتی ہے سرکار چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے بل بل سرکار یہ کرنا کیوں نہیں چاہتی آگے رہتیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں کرنا چاہتی سرکار اس لیے کرنا نہیں چاہتی کیوں سرکار چاہتا ہے تو ان کو چاروں طرف سے گھیر گئے ان کو مار سکتی نا سر ایک ہی بار میں پورا مسئلہ آل ہو سکتا ہے لیکن ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتی آپ کیا سوچتے ہیں سر میں تو سوچتا ہوں کہ سرکار کو ایک عدم اٹھانا چاہیے نا سر دنیوات سرکار کو ایسا کرنا چاہیے سرکار کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں ہم چھبیٹ جنوری کو جو ساری پریڈ دیکھتے اس میں برہموس سے لے کے نہ جانے کتنی کتنی توفو اور سسرا ساتھا ہم دنیا کو دکھاتے ہیں پریڈ کرتے ہیں لیکن اوپریڈ کی اس کام کی جو ہمارے یہاں پر رکشہ کے نام پر چوب بیٹھتی ہے ہمیں یہ پریڈ ان شیطروں میں کرنی چاہیے ہمیں اس سمشہ کو جڑ سے اکھارنا چاہیے ہمارے یہاں ان چیزوں میں راجنی تھی اتنی حوی ہے کہ اس وشے کا سمادھان کبھی بھی نہیں ہو سکتا ویرپن جیسا ایک آدھ آدمی سالوں سال جیویت رہتا ہے ہم اس کو مار نہیں سکتے نقسلوادی ساٹھ جلے میں ہیں اگر ہم ان کو سماپ نہیں کر سکتے تو اس دیش کے اوپر حملہ کرنے والے چائنا کو پاکستان کو ہم کیسے سماپ کر سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں کئی ایسے دیش ہے جہاں پر اس دیش کے خلاف کسی کے کان میں بولنا بھی اتنا بڑا خوف ہوتا ہے کہ وہ وقتی سوچتا ہے کہ میں اگر کسی کے کان میں بھی بولوں گا تو نہ جانے یہ سرکار کے کان میں چلا جائے گا اور سرکار میرے اوپر اس کے لئے کاروائی کر سکتی ہے لیکن ہمارے یہاں آج میں انٹرنیٹ پر آج کے کارکم کے لئے کچھ ریسرچ کر رہا تھا لائرے میں کچھ بک دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نقسلواد کو بڑھاوا دینے والی اتنی قویتہ ہے اتنے ویڈیو ہے اتنے لوگوں کے لیکھ ہیں کہ ان لوگوں کو اس کی سچائی پتا نہیں لیکن انہوں نے اپنے پرتیبہ کا اوپیوگ ان لوگوں کی واہوا کرنے میں اس لڑائی کو عام آدمی کی لڑائی کہنے میں لگایا اور اس کا کارن ہے کہ اس کے خلاف بولنے والے کم اور ان کے سمجھن میں بولنے والے زیادہ ہوئے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بولنا کیول سرکار کا کام ہے ایسا ہم مانتے ہیں یہی دھرنا غلط ہے ان کا کام اس دیش کے خلاف ہے اور دیش کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف بولنا آپ کا ہمارا بھی کام اور کرتے ہوئے بھی ہے اگلے کالا جہین جہین بولیے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی آج جو گھڑنا ہے وہی ہیں کل رات سے ابھی تک اس میں پوری طرح سے مجھے مطلب کامرے دوارہ خودی چلائے گئے اس عبیان کا قصہ رجل آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایسا لگتا تھا کہ ساہی پچھلے دکھ سال سے وہاں کانگریس کابیج نہیں ہے اور یہی ایک راستہ پستہ ہے وہاں کانگریس ملانے کا تو میرے حساب سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس اور اسوں کی آپ یہ بتائیں کہ کل عجیز جو کی وہاں پر جب نہیں تھے وہ کیون پانچ دکھ میٹ پہلے وہاں سے کیوں آتا ہے اور سب سے بڑی دشمنی ان کی عجیز جو کی سہی تھی مہیندر کرما کی جو کی بچ میں کچھ ان پہلے جب ایک میٹنگ میں کچھ ان کا بیوارت بھی ہوا تھا تو میرا یہ مانا ہے کہ سب ایک سوچی سمدھی سہاجیت کیا گیا ہے اور جو بھی ہوا یہ بہت غلط ہوا ہے اس کی میں گول بسنا کرتا ہوں نینوال ہم آپ کو اپاہ دکھاتے ہیں کہ کیا اپاہ ہو سکتے ہیں دیکھئے سرکار نقسلیوں کی خلاف ترنت سین نے کاروائے کی اجازت دیں جب دیش کا عام آدمی یا پھر پولیس اور سینہ کا جوان نقسلی حملے میں مارا جاتا ہے تو ہمارے نیتاؤں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب تو نیتا ہی نقسلی حملوں کا شکار ہونے لگے ہیں اب تو کم سے کم سینہ کو اجازت دی جانی چاہیے نقسل وشاردھارہ بڑھانے والے لوگوں پر سکت کاروائی ہو آج بھی کئی ایجنٹ نقسلیوں کی پیروی کر رہے ہیں یہ ایجنٹ کھلے عام آج بھی نقسلیزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں سرکار آدیواسی علاقوں کا وکاس کرے نقسلیوں نے گریب اور آنپڑ آدیواسی لوگوں کو بہلا فسلا کر اپنے ساتھ کر لیا ہے اس لئے ضرورت ہے کن آدیواسیوں کا وکاس کر کے عام وشاردھارہ کے ساتھ انہیں جوڑا جائے پولیس آدیواسی لوگوں کے ساتھ سانمتی سے پیش آئے پولیس کو چاہیے کہ آدیواسی لوگوں کو نقسلیوں کی حقیقت بتانے ایک ساتھ ساتھ ان کے اجول بھویشے کے لیے بھی کام کیا جائے جس سے آدیواسی لوگ نقسلیوں کے چنگل سے نکل سکیں نقسل سمسیہ پر راجنی تین نہ ہو دیش کی کند سرکار نقسلیوں پر کاروائی کرنے کے بجائے انہیں پیسے دے رہی ہے یہ سرکاریں نقسلیوں کو اپنے ووٹ بینک بنانے کے لیے بھی پریوک کرتی ہیں اسی وجہ سے آج دیش میں نقسلواد ایک بڑی سمسیہ بن چکا ہے ہماری بھارت یہ ہے بھوری حالت کانگریس بنا دے گی اور یہ کیا کہتے ہیں جیسے ہوا نہیں وہاں لنکا میں لنکا میں دیکھیں کیا حال ہو کر دیا لنکا کے طرف بنا کر رکھ دے گا اگر سرکار چاہے گی کانگریس کو بھگانا ہے اور اس کے خلاف جنگ لڑنا ساہی آدمی کو ہیلو ننماز آگلے کالر کے پاس چلتے ہیں سر جہین جہین بولیے میں سنتوک مارجہ بول رہا ہوں ہاں کیا کہیں گے سر یہ جو نکسلیوں کے پیچھے جو یہ راجمیتک مددہ جو اٹھا رہے ہیں یہ گورنمنٹ تو نیتا کے لائکے نہیں ہیں ابھی آگیا یہاں پر سمایہ ایسا آگیا ہے جو ایک جھوٹ ہو کر کے ہم یہ لڑائی لڑنا چاہیے اور اس کے بیچ میں یہ راجمیتک مددہ اٹھا دی ہیں اس میں راجمیتک کرنے کی جورت نہیں ہے یہاں پر تب کو ساتھ مل کر کے لڑنے کی جورت ہے یہاں پر اگر ان سے نہیں ہو رہا ہے بہت دھنیواد میں مکل شکلہ بول رہا ہوں ممبئی سے نکسلواد آج کینسر کی طریقے سے ہمارے دیش میں پھیلا ہوا ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن سرکار کی گلت نیتیاں ہیں اور یہ آج سے نہیں سن ستر سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے اس کے لیے سمسیا کا سما دھان صرف یہی ہے کہ اگر ہمیں اس کو روکنا ہے تو جنتا کی سہبھاگتہ سے نیتیاں بنانی بہت ضروری ہیں آپ دیکھیں کہ کورپوریٹس کے لیے بننے والی سبھی نیتیاں ان کی پرمیشن صحیح بنتی ہیں پر جب عام آدمی کی بات آتی ہے تو سرکاریں اپنے آپ ہی نیتیوں کو بنا لیتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سنتوش پھیلتا ہے اور بینا صحیح غلط کو سمجھے ہوئے سمسیا کا سما دھان نہیں ہو پاتا ہے اور راج نیتی تو اپنی جگہ پر ہو ہی ہے اس لیے ہمیں سما دھان پر تو جنتا کی سہبھاگتہ لیے بینا اس کا سما دھان نہیں کیا جا سکتا بہت بہت دھانیواد بلکل لیکن جنتا کی سہبھاگتہ لینے کے لیے اب تک کی سرکاریں بھی پھل رہی ہیں اور یہی دیکھتا ہے کہ ہر بار کیول آپ سمجھا کو سنجھانے کا ناٹک کرتے ہیں وہ بھی اوٹ لانے کے لیے اور وہاں پر آپ رک جاتے ہیں کٹھور کاروائی کرنے کے لیے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ راج نیتک نقصان ہو رہا ہے آپ کو ایسی سستی لوگ پریعت آیا سستے راج نیتک لاب نفع اس کو چھوڑ کر دیش میں کیا ہے دیش ہیت میں کیا ہے اس پر سوچنا ہوگا راج نیتک دل کوئی بھی ہو کوئی بھی راج نیتک دل کا کارکرتا ہو اس کے اوپر حملہ اس کی مرتیو اس کے پریوار کا دکھ نہیں پورے دیش کا دکھ ہے کیونکہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے لیکن جب جوانوں کے اوپر بارے آتی ہے تب راج نیتک دلوں نے وہی بھاشا بولنی چاہیے جب ان کے کارکرتاؤں کی بارے آتی ہے تب وہ بولتے ہیں وہی بات تب ہونی چاہیے جب یہ سمشہ شروع ہوتی ہے اور وہی بات تب ہونی چاہیے جب یہ سمشہ کو سلجھانے کے لیے پریاس ہوتے ہیں ان مکہ منتروں کو کیوں نہیں طلب کیا جاتا جو جب دلی میں نقصالباد کے خلاب میٹنگ ہوتی ہے تب اس میں نہیں آتے ان نیتاؤں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ اس شیطر میں وہ آپ اپنی راجنیتی کاروائی کرنے کے لیے لوگ سباہ میں ویدھان سباہ میں جیت کر آنے کے لیے یا چھوٹی چھوٹی گرام بن چاہیتے جلہ پریشتے جیتنے کے لیے نقصالبادیوں کی سرطھن میں بھاشا بولتے ہیں دیگو جے سنگھ کو کانگریس کیوں نہیں سوال پوچھتی لیکن ان کے جواب یہ ہے کہ اس کے پیچھے مہج راجنیتی سوارت ہے اس راجنیتی سوارت کو پیچھے چھوڑ کر جب تک ہم آگے نہیں جاتے تب تک ایسی ہتھیا ہے ہم کو اور جھلنی پڑے گی ہم آشا کرتے ہیں کہ اس گھٹنا کے بعد تو کم سے کم کچھ ہم سدھر جائیں گے آج کے لیے تنا ہی جہیں